ایک چھوٹی سی میں اپنے بچوں کو کبھی تعویز نہیں لٹکاتا لیکن ہر ایک کا ایمان کا میار ایک جیسا توقل ایک جیسا نہیں ہوتا دے دیتا ہوں کبھی کوئی مجبوری میں آئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مولانا شرف علی تھانوی عامل تھے کیا وہ عامل تھے وہ عامل نہیں تھے حضرت مولانا روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی تعویز دیا کرتے تھے مگر عامل نہیں تھے تو رقیہ کے ہم قائل ہیں رقیہ تو قرآن و سنت سے اور اس پر تو میں نے بیان کی ہے میرے تو جادو کی حقیقت پر ایک بیان ہے کہ جادو کی دو قسمیں ہیں سمجھ رہے ہیں جادو کیا کیسے جاتا ہے پورا وہ بیان آپ سنیں نہ میں جادو کا منکر ہوں نہ میں روحانی علاج کا فی نفسی ہی منکر ہوں میں تو ان دو نمبر عاملوں کے خلاف ہوں جنہوں نے قوم کو اللو بنایا ہے اور ایسا اللو بنایا ہے جن میرے پاس ہر قسم کی کالز آتی ہیں جو گھروں کو تباہ کیا ہے برباد کیا ہے ان لوگوں نے بہو پہ کوئی مسئلہ ہوگا نا بیمار ہوگی ڈال دیں گے کہ ساس نے جادو کروایا ہے آگ لگا دیں گے اور اگلوا بھی دیں گے بہو پہ جن لائیں گے اور جن وہ خود کہہ گا کہ کس نے کیا ہے مجھے کس نے بھیجا ہے سامنے والے کو اور یقین آ جائے گا کہ یہ واقعی کس نے کیا ہے ساس اور اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ مبتلائے ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ تو اس لئے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو سوکن کا مسئلہ ہوگا تو سوکن پر ڈال دیں گے عورت پہلے ہی اپنے سوکن سے تھوڑی سی کھچی بھی رہتی ہے اور اگر اسے کوئی پرابلم ہوئی اور آمل نے کہہ دیا کہ یہ کس نے کیا ہے اور جن سے اگل جنات جھوٹ بولتے ہیں بہت سی مرتبہ تو جن ہوتا نہیں مسمرزم کر کے دماغ پڑھتے ہیں اس کا اگل یہ ایک علم ہے یہ والا علم جو مسمرزم والا یہ علم ہے جو یونیورسی میں پڑھائے بھی جاتا ہے یہ یونیورسی میں بھی پڑھائے جاتا ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی علم ہوتا تو امریکہ کی یونیورسی میں ہوتا اس پہ بہت حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ یہ لو بھئی دینی مدارس کا حوالہ نہیں دیا تو دینی مدارس میں کون سا علم پڑھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور درس نظامی والا علم یہ امریکہ کی یونیورسی میں بھی پڑھائے جا رہا ہے اگر وہ اسلام ان کی یونیورسی میں کوئی پڑھنا چاہے تو یہی کتابیں قدوری، ہدایہ، احادیث بخاری، مسلم یہی کتابیں پڑھتے ہیں تو چونکہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپس میں لڑوا دیا ہے گھر برباد کر دیئے، دبا کر دیئے اور فلاں کا کیس فلاں پہ ڈال دیا ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ کیا میری والدہ نہیں چاہتی تھی وہاں نکاح وہ کسی عامل کے پاس گئی عامل سے جا کے کہا کہ آپ کچھ کریں اور یہ رشتہ ٹوڑی جائے تو ان صاحب نے بتایا کہ اس عامل نے دے دیا ہوگا کوئی تعویز وغیرہ کہہ رہے ہیں میرے پاس فون آیا کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب کا اور کہنے لگا کہ آپ جس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے لائک کرتی ہیں میں اسے لائک کرتا ہوں ہم دونوں کی آپس میں بڑی ریلیشن ہے آپ درمیان سے ہٹ جائیں تو اس صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس خاتون نے تو لڑکی نے تو مجھے کبھی نہیں کہا کہا وہ بچاری شریف لڑکی ہے وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتی وہ آپ کو نہیں کہے گی وہ آپ کو کبھی بھی خود سے اصل میں یہ وہ عامل تھا جو منگنی اس طریقے سے اس نے جو لڑکے کی والدہ سے لڑکی اور لڑکی کی اممہ کا نام لیا نا وہ اس لئے لیا تاکہ وہاں تک پہنچ جاؤں پھر یہ بندے چھوڑ دیئے کہ جا کے کال کروا کے رشتہ کیا کرو انسان چکر میں تو پڑ جاتا ہے نا وہ بندہ سمجھدار تھا تو بہرحال جب گہرائی میں گیا تو تحقیق کی تو پتہ چلا لیکن ہر ایک تحقیق میں جاتا نہیں ہے اور جا سکتا بھی نہیں ہے تو یہ بڑے مسائل ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں بھائی دم کروانا ہو کسی مسجد کے امام سے جا کے دم کروالو اور جنات میں نے بھی اتارے ہیں اتنا بے وقوف میں بھی نہیں ہوں اس فیلڈ میں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں جنات اتارے ہیں الحمدللہ حالانکہ میں عامل نہیں ہوں جن اتارنا یہ اس کا تعلق رقیہ سے ہے کہ آپ کون سے کلمات پڑھ کے پھونک رہے ہیں قرآن کی آیتیں جو اس کے مناسب ہوں وہ آیتیں خود پڑھ لیں نہیں تو اس میں مولانا شرولی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک وہ رسالہ ہے انہوں نے قرآن کی منتخب یا بعض اکابر بزرگوں کے تجربے ہیں کہ یہ والا رقیہ یہ والے کلمات پڑھے جائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کے ہم قائل ہیں تو میں خود کرتا ہوں یہ کام دم بھی کر دیتا ہوں میں اگرچہ میں یہ اس لیے لوگوں کو نہیں بتاتا کہ لائن نہ لگ جائے ایک صاحب لے آئے ان کی بچی کا پتہ نہیں بھو تھا یہاں سے بھولا بھتا انہوں نے کہا دم کر دیں میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا کہا پلیس کر دیں تو میں نے کر دیا وہ اللہ کی قدرت ٹھیک ہو گیا اگلے دن دوسری بچی کو لے آئے اس کو بھی میں نے کہا بھائی جان ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم اور مجھے ہی تو آتا ہی نہیں تو انہوں نے کہا فائدہ ہو گیا نا آتا ہو نہ آتا ہو تو یہ آتا باتا کیا ہوتا ہے دوسرا اس میں انسان کی قوت خیالیہ کا بہت دخل ہوتا ہے قوت خیالیہ کا کہ آپ کا کسی پر کتنا یقین ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے بعض اکابر کے ایسے بھی واقعات ہیں ایک شخص گیا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا کچھ کر دیں انہوں نے جان چھڑائی نہیں دیتا تعویز نہیں دیتا جب پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے لکھ دیا تعویز میں کہ اے اللہ یہ میری جان کو مسئیبت بنا ہوا ہے تو اس بیماری کو کیا کر دے یہ پرچی دی بولا گلے میں لڑکا دو ٹھیک ہو گیا بندہ اگر دن لائے کہ وہی والا دوبارہ چاہیے وہی والا کیا چاہیے بس اللہ کبھی کسی کی سن لیتا ہے تو اس میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو ان کے رقیہ میں بھی اللہ نے جب وہ دم کرتے ہیں تو زیادہ قبولیت کا امکان ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا باقی ان چیزوں سے زیادہ ہر بچے کو نظر لگ رہی ہے ہر ایک پہ جادو ہو رہا ہے یہ غلوب ہے مبالغہ ہے میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا میں مانتا ہوں چیز میں گھسو تو گہرائی تک جاؤ حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا یہودیوں نے تو سب پہ کوشش کی ہوگی تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کچھ بھی گھما دے کسی پہ بھی گھما دے ہو جائے میں آملوں سے کہتا ہوں بھائی آپ میرے خلاف جو بول رہے ہیں تو جنات بھیج کے مجھے نقصان پہنچا دو نا میری زبان بند کروا دو آپ کے پاس تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کروڑوں جنات ہوتے ہیں تو یہ کیا بات ہے نہ کوئی آج تک جن آیا نہ چڑیل آئی نہ بھوت آیا کلپ آ رہے ہیں اور میں کسی کوئی اگر نیک آدمی ہے میں بعض آملوں سے بھی میری دوستی ہے مجھے پتہ یہ نیک لوگ ہیں میرا ان سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ لیکن مجھے پتہ یہ فروڈی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے یہ ممکن ہے رائے میں اختلاف تو آپ کا کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا کوئی قرآن و سنت تو نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے اس معاملے میں تو اس میں پھر ایک تحقیق تو ہو سکتی ہے کسی کی تحقیق کچھ اور ہو آپ کی تحقیق کچھ اور ہو میرے پاس عامل لوگ بھی آتے ہیں میں ان سے تمیز سے ان کو چائے بلاتا ہوں بٹھاتا ہوں بات کرتا ہوں کیا خیال ہے لیکن مجھے اپنا نظریہ تو بیان کرنے کی اجازت ہوگی نا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پبلک تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے ان چکروں میں تو عامل لوگ اس میں غلوف بہت کرتے ہیں غلوف جو بھی جا رہا ہے یہ ہے فلانے نے یہ کر دیا ندر لگا دی جن ہو گیا جادو ہو گیا چڑیل ہو گئی بھوت آ گیا کوئی لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے تو اس لئے بڑا نقصان ہو رہا ہے تو کہاں سے کہاں بات چلے جاتی ہے یہ جو بہت سارے علماء یہ کام مفتی ضروری صاحب بھی کرتے ہیں لیکن مفتی ضروری صاحب عامل پہ تو مفتی ضروری صاحب کا میرے خلاف بیان آیا تراوی کی عجرت پر تو آیا مگر عاملوں کی اتنی تقیروں کے خلاف بھی حضرت مفتی ضروری صاحب کا میرے خلاف بیان نہیں آئے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف نہیں بول رہا حالانکہ وہ بھی رقیہ کرتے ہیں وہ بھی تعویز دے دیتے ہیں اور بہت سے علماء ہیں جو دیتے ہیں تعویز رقیہ بھی کرتے ہیں مگر ان کو پتا ہے کہ میرا بیان ان کے خلاف نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں بول رہا تو تو اس لیے میں ان چیزوں سے آپ کو بچا